بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو وہ نیوز آ چکی ہے جس کا انتظار سب پاکستانیوں کو بے سبری سے تھا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے اپنی انٹرنیشنل فلائٹ بحال کر دی ہیں دوستو پاکستان کی آج کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں دوستو خبر کی تفصیل جانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ وقتن فوقتن آپ کو نیوز ملتی رہیں تو دوستو آئیے اب خبر کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں سیول ایوییشن آتھارٹی نے کہا ہے کہ ملک میں تیس میس بروز ہافتہ سے پینل اقوامی پروازوں کا عمل شروع کر دیا جائے گا ترجمان ایوییشن عبدالس افتار کوکھر نے کہا وفاقی حکومت کے فیصلے کے مطابق پینل اقوامی پروازوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے اور آج رات بارہ بجے سے پروازوں کو اپریشن کی اجازت دی گئی ہے ایک بیان میں ترجمان نے مزید کہا کہ گوادر اور سربت کے سوا قومی اور غیر ملکی ائر لائنز کو پاکستان کے تمام بینل قوامی ہوای اڈوں سے پروازوں کی اجازت ہوگی بینل قوامی پروازوں کے لیے ایسو پیز پہلے ہی جاری کر دیئے گئے ہیں جس کے مطابق ائر لائنز کو مطلوبہ ملک کے ایسو پیز کی پیروی کرنے کی ضرورت ہوگی اور مجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان میں کہا گیا کہ ہوای اڈوں پر حجوم کی اجازت نہیں دی جائے گی مارچ کے مہینے میں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز نے کرونا وائرس کی وجہ سے تمام بینل قوامی پروازیں مطل کر دی تھیں ایک مہینے کے بعد حکومت نے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پروازوں کی مطلی کو تیس اپریل تک بڑھا دیا تھا تاکہ کرونا وائرس کے پلاو کو رکنے کے لیے اکسدامات کیا جا سکیں تاہم اس عرصے کے دران پی آئی اے نے دوسرے ملکوں میں پھنسے ہوئے پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی کے لیے اپنی امتادی پروازیں دوبارہ شروع کی تھی دوستو یہ تھی آج کی سب سے بڑی خبر اور اگر آپ کو خبر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ